اور تاجو شریعہ کو بھی مطلب بہت کچھ بولا گیا اندر کہ تاجو شریعہ تیرا باپ ہے کیا اور یہی لوگوں کو پاکستانی بریلی والے ہم لوگ کو پاکستانی بناتے ہیں آتنگوادی بناتے ہیں مطلب ہم کو آتنگوادی ہاں ایسا بولا گیا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے ناظرین مہترم اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ان بتایا ہے کہ سرکار تاجو شریعہ کے بارے میں کس طریقے کے الفاظ استعمال کی اور بریلوی حضرات کے اوپر کتنا بڑا الزام انہوں نے لگانے کی کوشش کی ہے اجمیر کے نیم رابضی مجاوروں نے تو ناظرین مہترم میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا جو انٹرویو لیا گیا ہے ان صاحب کا جن کو اجمیر شریف دھرگاہ پر جو زیارت کرنے کیلئے گئے تھے ان کو وہاں کے خادموں نے بری طریقے سے پیٹا تھا اور کیوں پیٹا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ آل حضرت کی نعرے لگا رہے تھے وہاں صلاة و سلام پڑھ رہے تھے تو ناظرین مہترم اس ویڈیو میں اب آپ دیکھیں گے پورا انٹرویو لیکن آپ اس میں دیکھیں کتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ بریلوی حضرات آتنگوادی بناتے ہیں ایسے جھونٹوں کو غرق فرمائیں تباہ فرمائیں نیست و نابوت فرمائیں اور ہمارے پیرو مرشد سرکار شریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے تعلق سے الٹی سیدھی ان کو گالیاں دیں الٹی سیدھی باتیں کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ ایسے رافضی مجاوروں کو وہاں سے نکالا جا سکے اور ان کو اوپر کیس ہو اور ایسے مجاوروں کو نکالا جا سکے یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے شروع سے آخر تک ان کے ساتھ مار مار کے مار مار کے ان کو آدم رہا کیا آپ کے ساتھ میں ایسے کیا نا ہم لوگ میں کو لے کا گیا گیا اندر اور مارا اور تاجوس شریعہ کو بھی مطلب بہت کچھ بولا گیا کہ تاجوس شریعہ تیرا باپ ہے کیا اور یہی لوگوں کو پاکستانی بریلی والے ہم لوگ کو پاکستانی بناتے یہ آتنگوادی بناتے ہیں مطلب ہم کو آتنگوادی بناتے ہیں ہاں ایسا بولا گیا تو میں وہاں کے سرور چستیا جو خادیم ہے ان کو سب سے پہلے تو سوال کرتا ہوں کہ اب بریلی والے بھی ٹیریریز ہو گئے ہمارے ینگ جنریشن ٹیریریز تم کو نظر آتے سب سے پہلی بات سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دل میں کیا ہے اور آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا میں آپ کے اسٹیٹمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں یہ لڑکا وہاں سے ثابت قدم ہے وہاں پہ نارے لگایا تھا تو آپ کا فرص تھا اس کو سمجھاتے کیونکی اس کی عمر میں اور آپ لوگوں کی عمر میں بہت پہ رکھا رکھا آپ لوگوں نے بیلٹ سے پٹوں سے گیرا گیرا سے مارا ہے کتنی پچڑے ہیں اور کتنی نفرتے ہیں بینا کپڑوں کے مارا ہے بول دورہ لڑکا کی ننگا رکھا برابر پولی چوکی میں رکھا گیا میرے کو پوری رات ننگا رکھا گیا دو رات ایک رات دیڑ رات اور میرے کو سمجھا سکتے تھے بتا سکتے بھائی ادھر پہ نارہ نہیں مارنا چھئے تو میں منع کر دیتا ان لوگ ڈائریکلی حملہ کیے میرے اوپر اور میرے ساتھی ناسک کا اس کو کپڑے فار کے مارا گیا تو وہ ہم کو سمجھا ہے نہیں سیدھا ہم پہ وار ہوا حملہ کیا گیا فون کو سالنٹ کرو تو خادم صاحب آپ نے لوگوں کی خدمت کے لیے خواجہ میں نے دن چستی رحمت اللہ آلے کی درگا میں لوگوں کی خدمت کے لیے خدمت گار رکھا ہے کہ جو جیارتی جاتے ان کو پیٹنے کے لیے گنڈے رکھے اور میرے مابب سے بھی گالی دی گئی ان کے والدین کو گالی دی گئی ان کو دو دن وہاں کسٹڑی میں رکھا گیا ان کا کہنا ہے کہ خادم صاحب تو ایک پولیس والا مجھے مارتا اور ایک پولیس والا میری جمانت کرواتا ہے وہ بہت اچھا پولیس والا تھا جو مجھ پہ ترس کر کے میری جمانت کر رہا ہے تو خادم صاحب آپ کو بولتا ہوں کل کا ینگ لڑکا آج کا یہ ینگ لڑکا کل کا آنے والا ادیوگ پتی ہے اور یہ اس درگا پہ دونیشن کرے گا یہی لوگ ڈونیٹ دیں گے اور وہی ڈونیٹ سے آپ لوگ پلٹے ہو اور وہی ڈونیٹ کھا کر کے آپ ان کو مارو گے آپ لوگ نے تو ایسا کوئی اسکول کھولا نہیں ابزل بھائی انہوں نے تو کوئی اسکول کھولا نہیں کہ بھائی میں نے چیریٹی کی میں نے ہندو مسلم سیکھ سب لوگوں کی آستہ اس درگا سے کھڑی ہے اس درگا سے جھوڑی ہے تو یہاں سے IPS لکال دیا ہم نے چندہ کر کے کئی لڑکیوں کی شادی کر دی کئی لوگوں کا گھر بسا دیا ہم کو حساب دو کہ جو کروڑوں روپے کا چندہ درگا پہ اٹھتا ہے وہ پیسہ جاتا کا ہے اسٹیشن سے لے کر کھا اجمیر سرید درگا تک کا بھیکاریاں کھڑے کیا تمہارا بیزنس ہوگا بھیکاری ہوگا پورے پیسوں کی ایسی چھلی لگی رہتی ہے نوٹ دینے کا چلر لینے کا سو روپے کا چلر اگر آپ کو چاہیے تو دیڑ سو روپے ٹھیک ہے آپ اگر درگا میں گئے تو کتنے کی چادر ایک ہزار کی ایک لکھ کی بڑا آدمی ہے تو اس کو بہت آسانی سے پرویس ہو جاتا اندر جو گریب آدمی ہے ہزاروں کی تعداد میں دھکے کھاتے رہتا اور ایسے مار کھاتے انہوں نے کیا کیا ایک نارہ ہی لگایا تھا آپ بڑے تھے عمر میں آپ لوگ کے سکھا ہے آپ لوگوں کو ابھی اب ان کی انصاف کی لڑائی کو کیسے لڑیوں میں انصاف کی لڑائی کو ایسے لڑوں گا جیسے ان کی اپر لوگوں نے انڈین پینیل کوڈ پہ ان لوگوں نے ان کی دھارہ لگا کہ نارہ ویوادیت نارے لگایا تو ہم نے کیس کیا اور ان کی اپر کیس